موسیقی السلام علیکم ناظرین اس وقت ہم انڈسٹ یونیورسٹری کے اندر موجود ہیں اور یہاں فائنل یئر پروجیکٹ ایکزیبیشن ہو رہی ہے اور یہ ایک انہوں نے سائیکل کم ٹریڈ میل بنائی ہے اور یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کا وزن زیادہ ہو گیا ہے ان کے لیے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے اور ہم ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی اور کیا خاصیت ہیں پہلے آپ کا تعرف کر لیں اپنا نام بتائیں فزان امن میکینیکل بی ٹیک محمد نوید چکتائی سید محمد کسیب بی ٹیک میکینیکل سید محمد خمروش بی ٹیک میکینیکل محمد نومان بی ٹیک میکینیکل محمد جنید بی ٹیک میکینیکل تو بھائی کیا پروجیکٹ ہے یہ آپ کا سیر یہ ہم نے ایک ٹریڈ مل بائی سیکل بنای ہے اس ٹریڈ مل بائی سیکل کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایٹے ٹائم آپ اس میں ایک Jagw其實 محچ کر سکتے ہو جو آپ کی مورننگ بہوک ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہو اور ایٹے ٹائم آپ کا ایک دستنس بھی قبر ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں مورننگ بہوک کیلئے نکلا اور میں نے اس کو استعمال کیا اور تو میں اس کے اوپر چلوں گا اور یہ چلنا شروع ہو جائے گی جی بالکل آپ اس پر نارمل جب واک کریں گے تو اس کی موشن میں آ جائے گی یہ بائٹ جو ہے اور موشن میں آنے کیا ہے کہ آپ کو جو بھی ڈسٹنس ہے وہ آپ کی واکنگ کے ساتھ ساتھ آپ کا ڈسٹنس بھی کبر ہوگا آم لیکن زیادہ سپیڈ کے ساتھ آم ٹریڈ میل اور اس میں کیا فرق ہے اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ نارمل ٹریڈ میل والا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ویلز وغیرہ لگا دی ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے آپ اپنا ڈسٹنس بھی کبر کر سکتے ہیں ویسے بیسک جو ہے اس کا وہ ٹریڈ میل ہی ہے ہم ٹریڈ میل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی طرف کھڑے وے آپ سے کوئی ڈسٹنس کبر نہیں کر پاتے آپ ایک ہی جگہ پر کھڑے وے اپنی جوگن کر سکتے ہیں آپ دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے اس میں ہمارے پاس ایک پلس پوائنٹ اور یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ ڈسٹنس بھی کبر کر رہے ہیں اپنا اگر ڈسٹنس کبر کرنا تو وہ بھی ہو رہا ہے آپ کی فٹنس بھی ہو گئی ہے صحیح بسیلی اٹھا ملٹی پرپس پروڈوٹائپ اٹھا ملٹی پرپس پروڈوٹائپ اور آپ اس پہ اپنا روز کا ٹرابلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کی ہیلپ بھی اس کو افیکٹ نہیں کرے گی اچھا مثال کے طور پر آپ نے دس منٹ ووک کر لی اس کے اوپر آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ اس کو واپس کیسے لے کے آئیں گے اس کے لیے جو ہے اس میں الیکٹرک موٹر لگائی ہوئی ہے ہم نے تو جب آپ جب تک آپ نے جو ہے واک کر نہیں واک کر ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو الیکٹرک سے الیکٹرک بائک کی طرح چلا سکتے ہیں بلکل اچھا مطلب یہ کہ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور یہ الیکٹرک بائک کی طرح آپ اس کو چلائیں اچھا ٹریڈ مل میں عام دور پر مختلف جو ہے وہ آپ کو چیزیں بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی ہارٹ بیٹ کیا چل رہی ہے اور آپ نے کتنے جو سٹیپس ہے وہ کر لی ہیں تو اس میں بھی آپ نے کوئی ایسا آپشن رکھا ہے یا بھی یہ بلکل نہیں ہے فلحال ایسا کچھ نہیں کیا اس میں فلحال ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے لیکن یہ ایک بیسک موڈل ہے تو اس کے بعد اس میں فردر جو ہے موڈیفیکیشن کی جا سکتی ہیں اور وہ کریں گے بھی انشاءاللہ اچھا بیٹری بیک اپ کتنا ہے کتنے کلومیٹر چلے گی یہ کلومیٹر تو ابھی تک ہم نے آراؤنڈ اس کا کوئی کلکولیٹ نہیں کرا لیکن اس کا بیٹری بیک اپ جو ہے ہم نے دو طریقے سے کلکولیٹ کیا تھا ایک ہم نے اس کو بند روم میں کیا تھا جو بداود ایئر ہم نے اس کو کرائے تو اس کا بیٹری بیک اپ ہمیں آلموسٹ بائی آرس کا ملا ہے اور دوسرا بیٹری بیک اپ ہم نے کلکولیٹ کیا تھا کہ ایئر کے اگنس جب ہم جائیں گے ایئر فلو کے اگنس جانے کے بعد ہم آن روڈ اگر ہم اس کو نکالتے ہیں تو اس پر ہمارا بیٹری بیک اپ ہے وہ آلماس کوئی 3.5 آرز کا نکلا ہے تو یہ جب آپ اس کو کس طریقے سے چارج کریں گے اس بیٹری کو کیسے چارج کریں گے جو بیٹ سے آپ چل رہے ہیں وہ آپ اس کو موٹر کے تھو اس کی بیٹری بھی چارج ہو رہی ہے جب آپ اس کو مینولی بھی چارج کر سکتے ہیں لیکن جب آپ چل رہے ہیں تو یہ اس کے ساتھ سے اس کی بیٹری بھی چارج ہوتی جائے گی جب تک آپ مینول چل رہے ہیں تب تک بیٹری بھی چارج ہوتی رہے گی پھر اس کے بعد جب آپ مینول نہیں چل رہے تو وہ کنزیوم ہوتی رہے گی جب موٹر جب روٹیٹ کر رہے گی تو وہ بیٹری ایک چین سے الیکٹری سٹیڈی جنریٹ کر رہے گی جب وہ الیکٹری سٹیڈی جنریٹ کر دی ہے تو اس میں ہم لوگوں نے اپر بی ایل ڈی سی کا آپشن لگایا ہے جو اس کو بیٹریوں چارج کرتا رہتا ہے ایڈے ٹائم تو اس کا ایک ٹائم پیری ایڈ اور اس ٹائم پیری ایڈ لگا وہ بیٹری چارج ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ اس کو جب چائیں اس پر چلا سکتے ہیں اچھے یہ عام دور پر خواتین وغیرہ بھی اس قسم کی ٹریڈ میل استعمال کرنا چاہتی ہیں یا واک کرنا چاہتی ہیں تو اس کی یوزر فرینڈلی کتنا ہے یہ کہ ایک عام گھرے لو عورت اس کو استعمال کر سکتی ہے کہ اس کو اس کو ایک نارمل بندہ جو ہے افورڈ بھی کر سکتا ہے اور استعمال بھی کر سکتا ہے پہلی بات ہی ہم نے بلکل ایکو فرینڈلی بنا رہی ہے اور اس میں آپ کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے اتنی مہنگی نہیں ہے کوئی مینٹیننس اگر اگر آپ کا ٹریڈ میل کا جو آپ کی مینٹیننس ہوتی ہے وہ مینٹیننس میں چلے گی اچھے آپ نے کہا کاؤسٹ افیکٹیو بھی ہے تو کتنی کاؤسٹ ہے اگر آج یہ کوئی خریدنا چاہے تو اس کو آپ کتنے میں بیچیں گے اگر ایک ایک ویسے بھی مارکٹنگ کا ہے کہ سنگل جو پیس بنتا ہے اس کی کاؤس زیادہ ہوتی ہے اور جو بلک میں بنتی ہے تو اس کی کاؤس بہت کام ہوتی ہے یہ جو ہے ابھی ہم نے سنگل بنائی ہے تو یہ ہمیں تقریباً اراؤنڈ ڈیڑھ کے قریب پڑی ہے لیکن جب اس کو فردر جو ہے ہم بلک میں بنانا شروع کریں گے تو اراؤنڈ سیونٹی تھاؤزنڈ کے اس کے قریب آ سکتی ہے تو آپ نے اس کا آپ کا فوکس کیا ہے آپ جم آپ کا فوکس ہے یا انڈیویجل بندے آپ کے فوکس ہیں ہمارا فوکس زیادہ تر یہ تھا کہ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جم جاتے ہیں تو آفس ٹائمنگ نکل جاتے ہیں آفس جاتے تو جم ٹائمنگ کو فٹنس لی کر سکتے ہیں تو ہمارا بیسکلی فوکس یہ تھا کہ ہم کوئی ایسی انونشن بنائیں جس سے دونوں کام ہو سکے آپ آفس بھی جا سکے آپ کا ڈسنس بھی کبھر ہو سکے جم پر جو لوگ ہوتے ہیں اپنی جوگنگ اور واکنگ یہ کرنا چاہتے ہیں فٹنس کے طور پر تو وہ بھی ہو سکے تو ہمارا دونوں طرف سے آپشن یہ تھا اس میں فائدہ ہماری کو یہ تھا کہ یہ کوئی فرینڈلی ہے ساؤنڈلیس ہے کوئی اس میں وہ دھوہاں وہاں ایسی کوئی سموک جالی چیز ہی نہیں ہے تو اس طرح سے یہ دونوں چیزوں اس میں کارگرس ثابت ہوئی ہے چھیک ہے بھائی تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو ناظرین یہ ایک ایسا آفیس جانے کا تو انہوں نے کہا ہے لیکن بارال کراچی کی سڑکیں پتہ نہیں اس سائیکل کو افورڈ کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی لیکن کم از کم آپ اپنی گروسری لینے جاتے ہیں یا آپ اپنے محلے میں کسی دوست سے بننے جاتے ہیں تو اس وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ کی دونوں فائدے ہیں آپ کے صحت بھی وہ رہے گی اور آپ کا جو مرسائیکل یا گاڑی کا فیول آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بچے گا تو بارال یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے اور امید ہے کہ یہ اس کو کمرشلی بھی اس کو فیزیبل بنائیں گے اور اس کو لے کے چلیں گے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تینکیو ویڈیو